اسلام علیکم بیوارد لحسان ادرک پیاز سارا گرم میں سالے کے الگ الگ چیزیں سابت مرشن حلدی ساری چیزیں پھر اس کو بوائل کرنے کے لئے چولے پر رکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کیمہ ڈالیں گے یہ کیمہ فریج میں تھا نا فریز ہو گیا ہے تو اس لئے ایسی ڈال دیتے ہیں یہ خود ہی گل جائے گا پھر اور پھر دال ڈالتے ہیں چننے کی دال یہ میں نے دو کے رکھی ہوئی ہے چننے کی دال ڈال دیں یہ لسن اور ادرک ہے یہ میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا یہ سابت مرشن ہیں لال سوکھی یہ کٹے ہوئی پیاز ہیں اور یہ سارا گرم مسالہ سبز الائچی پائلے الائچی حزیرہ وغیرہ اور یہ حلدی ہے تھوڑی سی اور یہ تقریباً دو چمچ نمک ہے اور یہ ایک چمچ پھوٹی ہوئی لال میں سے یہ بہت تیز اس لئے ایک چمچ ڈال اور یہ سوکھا دنیا سابر اور اب اس کے اوپر ایک گلاس تقریباً پانی ڈال دیں تو صحیح طرح تاکہ گل جائے پھر دم پہ رکھتے ہیں چولے پہ اچھی طرح مکس کر لیں مکس کر کے پھر اس کو چولے پہ رکھ دیتے ہیں کوکر میں جوہاں جوہاں آپ اوپر ڈھکنا رکھتے ہیں کوکر کے کنڈے لگا دیں اس کے اور اس کو ٹائٹ کر دیں یہ جو ہے نا ٹائٹ کر دیں ٹائٹ کر دیں اس کے بعد اس کو کھولیں گے انشاءاللہ یہ اوپر سے اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا ڈھکن کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس گلہ ہے یا نہیں وہ اس وغیرہ کی میں اس میں گولت بھی ڈالا رکھتے ہیں اس میں گولت بھی ڈالا رکھتے ہیں دھوہ نے کر رہا ہے اب اس کو اوپر سے آستا آستا ڈھکن ٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کو پھر کر کے دیکھتے ہیں ماشل اللہ MASHALLAH یہ دیکھیں یہ آب اس کو ٹکچے کرتے ہیں یہ گل ہیں مثالیں یا نہیں یہ اس کو اٹھی ترہا چمع سے لاکھیں دیکھیں یو ہیے دیکھیں ماشل اللہ یہ سب چیزیں گل گئیں ہیں اب آم کس ٹوڑا نا انہیں سب چیزوں کے ایسے تھوڑا تھوڑا ملے تاکہ یہ سب مکس ہو جائیں نا ہم نے بکی میں ڈالا تھا آپ گوئی بھی ڈال سکتے ہیں جو چیز ڈالے گل جائے گی اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے مسالہ سارا کوٹ دیا ہے اب اس کے اوپر ہرا دنیا اور ہری میرچنڈ آڑ رہی ہیں اب ان کو مکس کروں گی انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ تو میں ان کو مکس کرتی ہوں آت کے ساتھ یہ دیکھیں بسم اللہ یہ سارا ملیدہ بن گیا ہے شایمی کباب کے لئے اس کی ٹکیں بنا کے میں رکھتی ہوں نا فریج میں پھر میں اس کو کچھ دیر بعد اس کو ان کو فرائی کروں گی ٹکیں کو یہ میں نے انڈا توڑ کے ڈالا ہے اب اس کو پھینٹی ہوں یہ اوپر ٹکے کو اوپر لیپ کر کے پھر اس کو فرائی کریں گے جس پر ہمیں اس کو پھینٹی ہوں پین میں آئل ڈالا ہے یہ تھوڑا گرم ہو جائے پھر ٹکیں پہ انڈا لگا کے اس میں ڈالتی ہوں یہ تھوڑا گرم ہو جائے پھر انڈا آپ یہ دیکھیں انڈا اس ٹکے کے اوپر لگاتے ہیں سارا لیپ کر دیں اس کو کور کر دیں اور پھر اس کو گی میں ڈالیں گے دونوں سائٹ سے انڈا لگا دیں یہ دیکھیں یہ کور ہو گئی اب اس کو گی میں ڈالتے ہیں یہ پھر ہوں رہے ہیں یہ ساتھ ہوں ڈالتے ہیں یہ ڈال دیں ہیں اب یہ سائٹ چینڈ کریں گے اب ان کا سائٹ چینڈ کریں آہستہ 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 ان کا سائٹ چینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کباب تیار ہو گیا ہے شامی کباب یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں لیمن اور کھیرہ بھی یہ ساتھ میں یہ دیکھیں یہ کچپ یہ کچپ ساتھ کھائیں اوپر ڈال کے ما شاء اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ رسپی بھی ضرور ٹرائی کیجئے بہت آسان رسپی ہے کوکر میں مسالیں اکٹھے ڈال دیں تو اکٹھے گل جائیں گے اور پھر ٹکیے بنا لیں اور پرائے کر لیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ اوکی وید اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا ویڈیو کو لائک چیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ سکرہ ضرور کرم مہ آی زے